اور اس وقت اللہ تعالی نے جو ایک لطف کیا چونکہ وقت کم ہے میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر آپ کے خدمت میں اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں جس کے طرف بخاری صاحب نے بھی اشارہ کیا اللہ تعالی کے لطف و کرم سے جس طرح باقی ہمارے بہت سارے معاملات میں نے عرض کیا تھا وہ انسانی نہیں بلکہ الہی غیبی مدد اللہ تعالی کی ہے اس میں ایک منزل یہ بھی ہے کہ جامعہ عروت الوسقہ کو اپنی قوم کو اپنی ملت کو تعلیمی ترقی کے لیے تعلیمی ارتقاء کے لیے اور تعلیمی بلندی پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے ایک سیڑی بھی عطا کر دی ہے ایک زینہ بھی عطا کر دیا ہے وہ زینہ مجمع المدارس تعلیم الكتاب والحکمہ تعلیمی بورڈ ہے اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس تعلیمی بورڈ کی پہلی دفعہ بات چونکہ یہ وہ موضوع تھا جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ خواب میں دیکھا تھا نہ بیداری میں کبھی سوچا تھا چونکہ ناممکن لگتا تھا ہمیں پہلی شخصیت جنہوں نے یہ بات ہمارے کان میں ڈالی وہ یہی بخاری صاحب ہیں اور انہوں نے اکسایا ہمیں کہ یہ کرو یہ کام آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو کرنا چاہیے البتہ میں ان کے اس کہنے پر بھی میں نے انہیں بتایا وہ اپنی مایوسی ظاہر کی کہ یہ نہ ہونے والا کام ہے نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے چونکہ ان کے تجربات زیادہ ہیں ان کے تعلقات زیادہ ہیں ہمارے اتنے نہیں تھے یہ اپنے اس بصیرت کے تناظر میں فرماتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے اور میں یہ بھی آرز کر دوں کہ جب یہ کام ہوا تو اپنے طور پر ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک جگہ گفتگو کی کہ ہم مل کر ایک بورڈ بناتے ہیں آپ بے شک اہلِ حدیث ہیں ہم نام ہمارے اوپر ٹائٹل تشیع کا ہے لیکن حقیقتاً تو اسلام کے دو سلسلے ہیں اور ایک اہدر حقیقت ٹائٹل اپنا اپنا بے شک رکھ لیں تو ہمیں دو بورڈ کے بجائے ایک بورڈ بنا لیتے ہیں انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ سب سے بہتر ہے اور جیسا آج انہوں نے اعلان کیا تو میں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ابھی ہمیں اس بورڈ کے قانونی پیچیدگیاں اس کی باریکیاں زہرے جب حکومتی کوئی کام آ جاتا ہے تو وہ کافی الجا ہوا ہوتا ہے اس بیل بلائیوں میں راستہ جو نکلے گا انشاءاللہ تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاہ صاحب بھی اسی بورڈ کے اہدداروں میں سے ہوں گے انشاءاللہ اور خود ان کی رہنمائی ہو رہی ہوگی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ان کی مشارکت سے شروع ہوگا انشاءاللہ چونکہ یہ پیش قدم ہیں جس طرح وحدت کے میدان میں مرزا صاحب ہیں اسی طرح یہاں اس میدان میں یہ راگوشاہ ہیں اور ہم ان کی توفیقات کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاگوں ہیں انشاءاللہ عزیزان تعلیم کے میدان میں مجمع المدارس تعلیمی بورڈ ہے جس کے اختیارات میں وہ مدارس جو اس مجمع کے ساتھ الہاق کریں گے ان مدارس کا تعلیمی پیشرفت ان کے امتحانات ان کو سنت جاری کرنا اور ان کے دیگر تعلیمی معاملات یہ مجمع کے بورڈ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے بنے ہوئے تو بورڈ الحمدللہ قدیم عرصے سے ہیں اور ان کی کوششیں بھی رہی ہیں اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں وہ خود اپنی خدمات زیادہ بہتر پیش کر سکتے ہیں ہم بیان کریں گے تو کمی رہ جائے گی پھر انہیں شکوا ہوگا کہ ہماری اتنی خدمات تھیں جو آپ کو نظر نہیں آئی یا آپ نے پیش نہیں کی تو خود زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور مدارس والے بہتر بتا سکتے ہیں جو مدارس کو خدمات پہنچی ہیں